سینٹ کی دو نشستوں پر زمنی الیکشن پالنگ کا عمل جاری جنرل نشست پر نون لیگ کے امیدواز سعود مجید کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے عراقینے اسمبلی نون لیگ کو ووٹ دے کر حکومت کے خلاف فیصلہ کریں گے جتنے بھی بعض امیر لوگ بے شک وہ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں وہ ضرور ہمیں ووٹ کریں گے جو پاکستان کے حالات ہیں اور جس طریقے سے اس امت کو چلایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے امیدوار ولید اقبال کا کہنا ہے کہ کوئی تشویش نہیں ہے ووٹنگ ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تمام عراقین سے ملاقاتیں اور ٹیلی فونک رابطے کر رہے ہیں ازاد امیدواروں سے بھی رابطے میں ہیں وہ ہمیں ووٹ کاسٹ کریں گے جہاں اسمبلی کے تمام میمران سے جو ہے وہ انسان یوں تو کرتا ہے کمیونکیٹ تو انسان ہر ووٹر سے کرتا ہے تحریک انصاف کی امیدوار سیمی ایس ڈی بھی جیت کے لئے پور امید کہا آپ کوئی رکن ناراض نہیں ہے سب ہمارے ساتھ ہیں اور قاپ لیک نے بھی ہمیں ووٹ کاسٹ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ تنزیلہ عمران کا نام غلطی سے سینٹ امیدواروں میں چھپ گیا وہ میرے حق میں دست بردار ہو گئی ہیں ہم پورا پور امید ہیں انشاءاللہ جی پی ٹی آئی کی ہوگی اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ ووٹ ڈالیں گے یہ بلکل غلط اپائے ہیں نور لیگ مشہور کرتی ہے ہمیشہ سے کرتی ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی قواتین کی مقصود نشیس پر لے گی امیدوار سائرہ افزل تارڑ کا کہنا ہے کہ حکومتی عراقینیں اسمبلی حکومتی پالیسیوں سے نالا نظر آتے ہیں حکومت کے اپنے لوگ حکومت کے اقلاف ووٹ دیں گے ہم جیت کے لئے پر امید ہیں سینٹ کے زمنی انتخابات کے لئے کوپیہ رائے شماری کا سلسلہ شام چار بجے تک بلا تاتل جاری رہے گا کیمرا ٹیم اور ساتھی ریپورٹر دانیال راٹھور کے ساتھ اقلاق احمد باجوہ لاہور میرز موسیقی